بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آواز آپ کو آ رہی ہوگی ابھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ نیورل نیٹورک کیا ہوتے ہیں اور نیورل نیٹورک کے اوپر بڑی ڈیٹیل دسکشن ہم کرنے والے ہیں تو آنکھیں اور کان ذرا کھولے رکھئے گا اور سنتے جائیے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیورل نیٹورک کو سمجھنا بہت آسان ہے دیفینیشن انگریزوں والی تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے but how to understand کہ نیورل نیٹورک کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کریں گے وجہ کیا ہے نیورل نیٹورک کو چوز کرنے کی اور ان کو یوٹلائز کرنے کی ہم وجہ پہ بات کریں گے ہم صرف اور صرف نیورل نیٹورک کو نہیں دیکھنے والے کی نیورل نیٹورک کیا ہے میں یہاں پہ اپنی سکرین آپ کے ساتھ اگین شیئر کرتا ہوں سپروائز لرننگ کی ایکزامپل کے ساتھ ہم چلیں گے سپروائز ڈیپ لرننگ کے سپروائز کیا ہوتی ہے بائی تاوے سپروائز مشین لرننگ ہم نے پڑھی ہے سپروائز مشین لرننگ کیا چیز ہے کسی کو پتا ہے جس کے اندر آپ کے لیبلز ہوں ایک سپروائزر ہو لیبلز پروائیڈ کیے ہوئے یہاں تک سمجھ آتی ہے چلیں اگر آپ کے پاس انپوٹ ہے سموسے کا مٹیریل تو جب آپ سموسے کی پرائز ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ سموسے کے مٹیریل کی پرائزز کے بیس پہ کرتے ہیں یعنی کہ اگر X آپ کے پاس کچھ ہے آپ Y کو کرتے ہیں تو یہ ایک مارکٹ پرائز آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آپ کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس اور فیس بک آپ کو ایڈز دے رہا ہے اس کی بیس پہ کیونکہ آپ نے کچھ سرچ کی ہے تو اس کو ہم آن لین ایڈویٹیزمنٹ کی ایکزیمپل میں لے جاتے ہیں سپروائز لرننگ کی ایکزیمپل بتا رہا ہوں کیڈ یا ڈاک کی ایمیجز ہیں یا کوئی بھی ایمیجز ہیں یہ بھی سپروائز لرننگ کی ایک ایک ایکزیمپل ہے آپ کے پاس لیبنز ہیں ہم اس کی بیس پہ کر سکتے ہیں ایم پی تری سانگز ہیں یا آپ کے پاس کوالی ہے یا کچھ بھی ہے آپ اس کے ٹیکسٹ ٹرانسکریپٹ یعنی کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے اس کو ریلائز کر کے you can classify that into different category وہ بھی speech recognition کے زمرے میں آتا ہے and then if you have an image sonar info, radar info یا GAS information you can actually say کہ یہ autonomous deriving کے اندر add ہو سکتی ہیں تو یہ کچھ سپروائز ماشین لرننگ کی ایکزیمپلز ہیں یا ڈیپ لرننگ کی ایکزیمپلز ہیں اب اگر یہاں پہ آپ کو میں تین ایسی ایکزیمپلز بتاؤں کہ کس طریقے سے نیورل نیٹورک چلتا ہے اور اس کی ٹائپس کون کون سے پھر میں آپ کو باری باری سمجھاؤں گا کہ یہ نیورل نیٹورک یہ ہے فلان یہ ہے فلان یہ ہے فلان یہ ہے پہلا سب سے ایمپورٹنٹ جو ہم نے کام سیمپل ماشین لرننگ کے اندر ایکز اور وائے کے لیبل ڈیٹا پہ کیا ہے وہ سیم کام ہم سٹینڈرڈ نیورل نیٹورک کے تھروں کر سکتے ہیں جسے ہم آرٹیفیشل نیورل نیٹورک بھی بولتے ہیں اور سیمپل نیورل نیٹورک بھی بولتے ہیں یعنی کہ سیم کام ہم ایک نیورل نیٹورک کے تھروں بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے پہلے different machine learning algorithm سے کیا which is very standard جس کے اندر کوئی images کا چکر نہیں ہے صرف data ہے ہمارے پاس x اور y columns کے اندر اس کو ہم snn یعنی کہ simple neural network artificial neural network یا ہم standard neural network کے ثروہ کام اس کو کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس data ہے images کا if you see here تو ہم اس کے لیے جو type use کریں گے neural network that is called convolutional convolutional neural network جس کو ہم cnn بولتے ہیں یہ news network والا cnn نہیں ہے by the way this is cnn convolutional neural network ٹھیک ہے ایک دفعہ اس کو پرناونس ضرور کیجئے گا convolutional 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 نہیں convolutional ٹھیک ہے and then the third one is اگر آپ کے پاس audio کا data ہے یا test transcript ہے there are many other things تو اس کو ہم recurrent neural network کے ثروہ utilize کر سکتے ہیں جس میں basically آپ کا time series کے data بھی آجاتا ہے which we will talk about that when we are going to learn this RNN as well then آپ کے پاس hybrid یا customized neural network ہے مطلب آپ ان تینوں میں سے دو یا تین کو جمع کر سکتے ہیں which you can utilize in autonomous driving جس کے اندر آپ image data بھی ہے mp3 data بھی ہے آپ کا data جو آپ نے feed کی ہے وہ بھی ہے تو تینوں قسم کے neural network as a time use ہو سکتی ہے جو recurrent neural network ہے یہ تب use ہوگا جب آپ data time stems بھی رکھ رہا ہے یعنی time series کا data ٹھیک ہے تو یہ تین میں نے آپ کو types main بتا دی کہ 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 ان کی structure دیکھتے ہیں سب سے پہلی structure ہے جس standard neural network یا artificial neural network بھی بھول دیتے ہیں اگر آپ اور کریں تو یہاں پہ سب سے پہلی ہوتی ہے input layer پیاز کی پہلی تہہ جو میں نے آپ کو گنڈے کی پیاز کی example دی تھی گھنڈا پنجابی میں کہتے ہیں پیاز اردو میں کہتے ہیں آپ اپنی languages میں بتا سکتے ہیں کہ اس کو آپ کی بولتے ہیں پیاز جو ہے بسار بھی بولتے ہیں اس کی base میں یہاں سے start آپ کرتے ہیں یعنی کہ input data ٹھیک ہے یہ جو ایک ہے اس سے بولتے ہم neural network یا neuron یہ پورا ایک neural neuron یہ کہاں سے نکلا ہے اگر آپ کے mind میں پیٹھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ دماغ کے اندر جو ہماری دماغ کی نصیں جس کے ہم بولتے ہیں میں زیادہ detail میں نہیں جاتا ہے اس کے اندر neurons ہوتے ہیں جس میں ایک site سے آپ کی information آتی ہے دوسری site سے دماغ نے بولا یہاں پہ درد ہو رہی ہے اور یہ mili seconds کے اندر کام ہو رہا ہے جس ہم input layers کہتے ہیں input layer یعنی پہلی layer اگر میں اس کو define کروں it will be very easy for you to understand like this یہ ہمارے پاس ہماری پہلی layer ہے جس میں کتنے neurons ہیں تین یہ ہماری ہے جناب hidden layers دو hidden layers ہیں ایک بھی ہو سکتی ہے سو دو hidden layers ہمارے پاس ان میں کتنے کتنے neurons ہیں چار اور چار ٹھیک ہے اب output layer کے اندر کتنے ہیں ایک سمجھ آگی بات کی ہمارے پاس تین قسم structure ہوتی ہے input layer hidden layers and output layer input layer ہمیشہ ایک ہوگی output layers ہمارے پاس ایک ہی ہوگی لیکن اس کے اندر neurons کے تداد یہ وہ depend کریں گے آپ نے کیا کروانا ہے اس سے اگر binary classification کرانی ہے تو ایک neuron ہوگا regression کروانی ہے تب بھی ایک neuron ہوگا کیوں یہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگر آپ نے multi class classification کرانی ہے then you will increase the number according to the number of labels پچھلے data میں آپ کے پاس کتنے labels تھی کتنی categories تھی یاد ہوگا آپ کو 10 تو یہ کتنے ہونے چاہیے output layers 10 ہونے چاہیے ٹھیک ہے so it سہیے so this is how the simple neural network looks like اب آگے چلتے ہیں i know this is very complicated اور میں کوشش کر رہا ہوں آسانی سے آپ کو پہلے سمجھاؤں پھر ہم اس پہ گفتگو مزید کریں یہ ہمارے پاس ہے convolutional neural network اس کو convolutional کہتے ہیں ایک image ہے ہمارے پاس image image کو convolute کیا گیا کیسے convolute کیا گیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ سے computer vision کی طرف لے کے جانے والا ہوں so you will understand rgb کیا ہوتا ہے اور اس کی 3 layer کیسے غام کرتی ہیں and then you reduce the size into one array یعنی کہ اتنے بڑے matrix کو آپ چھوٹے matrix میں convert کر دیتے ہیں by multiplying 2 یا 3 matrices اگر آپ کو نہیں پتا تو 2 یا 3 matrix کو جب ہم multiply کرتے ہیں product small ہوتی ہے product کو اور بھی چھوٹا کرتے ہیں there are many things which are including in that thing so and then we identify کہ کون سی چیز ہمارے پاس end پہ آ رہی ہے so this is called convolutional neural network اس کی structure ایسے ہے کہ آپ کی image ہے image کو چھوٹے سے چھوٹے matrix میں لے کے آتے کہ یعنی کہ یہ چیک کریں 124 224 3 112 12 128 56 56 256 28 512 512 14 14 512 7 7 512 1 14 96 and 1 1000 تو یہ simple ایک layer میں آگیا سمجھ آگی بات کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ جب ایک بڑی چیز کو دیکھتے آپ کی آنکھ میں سما نہیں جاتی آپ کے سامنے اتنا بڑا laptop پڑھا ہوا یا screen پڑی ہو is it possible کہ دیتا ایسے آرہ آتے آپ کی آنکھ کے سائز میں لینئر فارم میں اندر جا رہے ایسے ہی ہے کہ نہیں بکا ہی آر ہی آرہ انفرمیشن اور وہ انفرمیشن پروسس ہو رہی ہے ہماری آنکھوں میں اڑکے وہ screen یں نہیں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک دینہ سور کی تصویر ہے یا ایک انسان کی تصویر ہے یا گدے کی تصویر ہے اگر وہ لہور میں مشین لرننگ ٹرین کی جا رہی ہے سو دیپین کہ آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو دیز آرہ دی ٹھنگز جو ہمیں لرن کرنی ہے اور ہمیں لرن کروانی ہے مشین کو سمجھ جا رہی میں کس ٹائپ پہ کیسے بات کر رہا ہوں سو یو شوڈ انڈرسٹین کہ یار یہ کس طریقے سے کون نیورل نیورل نیورک چلتا رہا ہے دین ہمارے پاس آتا ہے آر این آر این آر این آر این یقین مانے اتنا آسانی سے آپ کو سمجھاؤ گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گی یار یہ تھا آر این آر این آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ریکرن نیورل نیورل نیورک کیسے چلتا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پورا سنڈنس آپ لکھتے ہیں فور اگزیمپل میں لکھتا ہوں مائی نیم ایز محمد مار تو فیل ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا پہلے مائی کو پروسس کرے گا پھر نیم کو کرے گا پھر اس کو پھر میرے پورے نام کو تو وہ باری 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 تین چار چیزوں کو پروسس کر کے پھر آگے جائے تو وہ کیا کرے گا اسی طریقے سے ساری NLP چل رہی ہوتی ہے so we will understand this concept of RNN in very nice way انشاءاللہ جب ہم اس پہ پہنچیں گے تب اس کو اور بھی میں بتاؤ گا کیونکہ RNN جو ہے یہ آپ کی NLP کے اندر بہت user ہے NLP کی speech recognition آپ جو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے میں اس کی مثال آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں My name is Mohamed Amart Tufel یہ میں لکھا یہاں پہ اب ہوگا کیا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ information لیتے ہیں My کی input دی اس نے اس کو recognize کیا process کر لیا name کو recognize کر گا اس میں input گئی پھر یہ والی input ساتھ میں چلے گی تو آپ کی double input چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ جب اس لکھیں گے اس کی input جائے گی آپ کے output میں اور پھر یہ پچھلی information بھی جائے گی کہ یہ name کے بعد آرہ ہے جس سے آپ position maintain sentence کا positional ہونا ضروری ہے اور وہ اس position کو recognize کر کے آگے چل رہے ہے اب یہاں پہ ایک مثال میں آپ کے سامنے لاتا ہوں میری لکھائی ہی ہے سوری فر دیٹا کیا ہوتا ہے اور unstructure دیٹا کیا ہوتا ہے میں بھی آپ بتایا تھا structure دیٹا مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس x اور y کی چیزیں ساری کی ساری اس طریقے سے موجود ہوں اگر یہ چیز آتی ہے تو آپ standard neural network کو utilize کریں گے اگر آپ کے پاس unstructured data for example images data you have to convert that into کریں گے پھر text کا data بھی آپ اس طریقے سے کریں so data کے format کوئی بھی ہو سکتی ہے but you should know کہ یہ data کا نام کیا ہے اس پہ کون سا algoritم لگ ہے اب خدا کے بند کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کرنا کہ convolutional کی کون سی چیزیں کتنی مقدار میں ڈالنی ہیں پھر ہی ٹھیک ہوتا ہے کہ so this was all about neural network اب جس اگلی چیز پہ move کرنے والے ہیں that is also very important اور اس چیز کو میں computer vision کا نام دوں گا اور یہ computer vision آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی آسان کرنے والوں انشاءاللہ کہ آپ خود دیکھنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ تھی computer vision so اگر آپ تیار ہیں تو مجھے بتائیں